اسلام علیکم فرنس میں آپ لوگوں کا محمد عثمان عوان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا چینل نولیجیبل چینل ہج میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ جانوروں میں حلال ہوا عمام کی پیچاند کیسے ہوگی تو اس بارے میں سیکھنے کے لیے جو ہے آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہوگا اور جب تک کہ ویڈیو ہتم نہ ہو تب تک آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھتے رہے بیچ میں کوئی بھی پوائنٹ مس نہ کریں کیونکہ ہر پوائنٹ اہم ہے تو چلیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اپنے ٹاپک کی طرف جس بارے میں جو ہے میں نے یہ ویڈیو بنانی ہے آئیے میں آپ لوگوں بتاتا ہوں کہ یہ کیسے معلومات ہوگی کہ حلال کون سا ہے اور حرام کون سا ہے جانور جو حلال ہے اس کی بھی پیچاند بتاؤں گا اور جو حرام جب میں اس کی بھی پیچاند بتاؤں میں چلیے چلیے اپنی ٹاپک ہیں تو جو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور اگر آخر تک ویڈیو میری اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں حلال جانوری کی پہچان ہے حلال جانوری کی پہچان یہ ہے کہ جب بھی حلال جانور جب بھی آپ لوگ دیکھیں گے کہ کوئی حلال جانور ہے مطلب حلال جیسے گائیں ہو گیا بکرا ہو گیا دمبا ہو گیا یہ چیزیں آپ لوگ جب بھی اس کے پاؤں میں دیکھیں گے اس کے پاؤں کے اس کے پاؤں کے حصے مطلب پاؤں کے اس دو نل میں جو ہیں بیچ میں گیپ ہو گا جس بھی جانور کے پاؤں کے درمیان میں گیپ ہو وہ حلال جانور ہوتے ہیں جیسے کہ ہو گیا گائیں ہو گیا بکرا ہو گیا دمبا ہو گیا حیرن ہو گیا وغیرہ وغیرہ جو ہے حلال جانور دوسرے نمبر پر بات آتی ہے حرام جانور ہرام جانور کی پیچان ایسے کی جائے گی کہ جیسے کہ حلال جانور کی پیچان کی جاتی تھی اس کے پاؤں میں جو ہے گیپ ہوتا ہے حرام جانور کے پاؤں میں کبھی بھی گیپ نہیں ہوگا جدھر بھی جائیں گے آپ لوگ گدے کو گوڑے کو جس حرام جانور کو دیکھیں گے اس کے پاؤں میں گیپ نہیں ہوگا بہت سے لوگ جو ہیں اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ حرام ہو رہا ہے پہلے جو ہے سور جو ہے حلال جانور ہوتا تھا اس لئے اس کے پاؤں میں گیپ ہے اس کے پاؤں سے گیپ ختم نہیں ہوا اس کے پاؤں میں ابھی بھی گیپ ہے صرف واحد ایک سور جانور ہے جس کے پاؤں میں گیپ ہے اور سارے حرام جانور پر پاؤں میں گیپ نہیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری اس ویڈیو سے کافی فائدہ ہوا ہوگا اور کب آپ لوگوں نے حاصل کی ہوگی اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو میری اچھی شکریہ ہو تو لائک کر دیں اور اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب بھی تک نہیں کیا سبسکرائب کر دیں تاکہ جب بھی میری کوئی نئی نوالج کی ویڈیو ہے تو اس کی نوٹکیشن آپ تک ہون سکیں